سالہ ریمیلد سپورٹس کمپلیکس واقعی چندلال برادری میں نیو موڈل ہائی سکول کی جانب سے سپورٹس ڈے مناخت کیا گیا جس میں مہمانہ نے خصوصی میرے بدلیا ماجد حسین نے کہا کہ اس سپورٹس کمپلیکس میں کھلنے کے لیے اچھی سہولتیں مہیاں کی گئی ہے انہوں نے اسکیٹنگ کا افتداد کیا جس میں بچوں نے حصہ لیا اس موقع پر سپورٹس ڈریکٹر جی ایج ایم سی پریم راج کارپوریٹر ایم اے غفار اور اسکول کے ذمہ داروں کے علاوہ بچوں کی کسیر تعداد موجود تھی مجھے 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 ہمارے خریدوں اور میرے فرمیسٹر خلیر رحمان اور ایک سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں اس پورٹس دے کے فنکشن کو اگرائز میں دیکھو میرے ملکشی ٹیم میں لزیت کا حضور مسلمین نے سپورٹس کو آگے بڑھانے کے لیے بہت بڑے سب اعدامات دیئے تھے آپ کے سامنے یہ عزین و شان عمارہ ٹھہری بھی ہے جس کا نوعہ صالح اللہ علیہ وسلم سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ابیسی سپورٹس کامپلیکس شنطلال بارہ دری آپ کے سامنے موجود ہے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ احساس کوئی سپورٹس کامپلیکس اور کہیں بھی کوئی بھی شہر کے کوئی کونے میں نہیں ہے یہ سب سے بڑا سپورٹ کامپلیکس ہے اور اس کی تمام فسلیٹیز جو ہیں وہ یہ یونیک فسلیٹیز ہیں اور میں یہاں پہ ٹھیکتے ہوئے فخر کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے سینئر کورپیٹر غفار صاحب ہے جن کی محنتوں اور مشرکتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہر وقت ہر کچھ دنوں میں کچھ نہ کچھ نئی چیز اس سپورٹس کامپلیکس میں ایڈ ہوتی ہے پہلے یہاں پہ دو منزلہ عمارت بنی پھر اس کے آج غفار صاحب نے انٹرنس لے گئی یہاں پہ نمائندگی کی اور ایک سوئنگ پول بنایا جو انٹرنیشنل سٹائلیٹس کے بنابرا ہے پھر اس کے بعد نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پہ ایک بیبی سوئنگ پول بنایا پھر اور اس کے بعد نمائندگی کرتے ہوئے اب یہ حال حال میں ایک سکیٹنگ گوٹ آیا ہے میں یہ بولنا شاہوں گا کہ اول سیٹی کو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کم ڈیولپمنٹ ہے انہیں آکے ایسے مخامات کو دیکھنا چاہیے ایسی خیادت کو دیکھنا چاہیے ایسی نمائندگی کو دیکھنا چاہیے جو یہاں کے بچوں میں ایک سپورٹس کا شہر پیدا کرنے کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں اور آپ کے لئے اتنے بہتر فسلیٹیز آپ کو پروائیٹ کرنے کے لئے ہر وقت ہر لمحہ جستجو میں ہیں میں یہاں پہ بلکل مبارک بات ہوں گا غفر صاحب کو کہ وہ ایک ہمارے لئے بھی میرے لئے بھی ایک مثال ہے ان کی جستجو جہد جو یہاں کے ڈیویجن کے لئے ہے وہ خابل تاریف ہے اور ایک سپورٹس کامپلیکس ہمارے لئے ایک اساسہ ہے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس فسلیٹی کا پورا فائدہ اٹھائیں یہاں پہ بول کلاس ٹرینرز ہیں یہاں کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں کے کچھ ایسے کوچس ہیں جو نیشنل کوچنگ بھی کر چکے ہیں تو آپ یہ چیزوں کا فائدہ اٹھائیے ہم لگاتا جدو جہد میں ہیں کہ اچھی سی اچھی فسلیٹیز پروائیڈ کیا جائے میں یہ بھی وعدہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک وارم وارٹر کی وارم وارٹر میں چینج کرنے کی اپور صاحب کی ایک نمائندگی ہے جس میں ونٹر سیزن میں بھی وارم وارٹر کے ذریعے سوئنگ پول کو استعمال کیا جا سکتا ہے میں بزارش کروں گا کہ سپورٹس کو اپنا ایک حصہ بنائیے میں جتنا دیکھ رہا ہوں میں تھوڑا بلنڈ بولنے کا عادی ہوں میں جتنا دیکھ رہا ہوں پہلے ہوتا تھا جب وہ بزرگ تھے جب وہ جا کے مٹھی میں کھل دیتے آج کل تو آپ کے وہ میرے والد ہیں تو اتنے سوفیسٹیکیٹڈ ہو گئے کہ آپ کو کرکٹ بھی کھلنا ہے تو انٹرنٹ پر کھلا رہے ہیں تو تھوڑا باہر نکلیے تھوڑا ماہول میں آئیے ایسے سپورٹس فسلیٹیز کا فائدہ اٹھائیے اپنے آپ میں وہ سپورٹنگ سپیرٹ لائیے اگر آپ سپورٹس کھیلیں گے تو اس سے آپ کو دو فائدے ہوگئے آپ کو ہار کا احساس ہوگا اور جیت کی خوشی ہوگی آپ ہاریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہار سے اُبھرنا کیسا ہے آپ جیتیں گے تو آپ کی خوشی کو سمال کے اس کو آگے کیسا پڑھانا آپ کو معلوم ہوگا تو اس چیز کو فائدہ اٹھائیے اس چیز کو اپنے دماغ میں لائیے یہ چیز بہت زیادہ کام آئی گی اور میں پھر سے مبارک بات دیتا سکول مینجمنٹ کو کہ انہوں نے اتنی آلیشان سپورٹس میٹ آرگنائز کی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ فسلیٹی کو شکایا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک سچوڑوں کی لگا اس فسلیٹی کو شکلیں آئے یہاں پہ اپنے بچوں کو ایک ویگلی ونس یا ٹوائس ونس یہاں کی فسلیٹی بتائیں